موسیقی میں اللہ کا رسول مسیح السما اور رب العالمین جسے میں سچا والدین کہتا ہوں خدا کی آواز جس نے رہم کیا انسانیت پر کہ مجھے اپنا دل بنا کے بھیجا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ختم نبوت پاکستان سے جتنے بھی لوگ ہیں ہزار ہو جو واتس ایپ بھیجتے ہیں واتس ایپ میسیجز ان میں سے تو اکثر قتل مار دھار ہوتی ہے کہ ہم تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے تیرا جینا حرام کر دیں گے اور کوئی اکہ دکہ کوئی ایسا موتی یا روح ہو جو حد تعالیٰ کے مطلق پوچھتی ہے ورنہ اکثر جو سوال دھرائے جاتا ہے کہ محمد کہ گئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اس لیے آج اس ہی موضوع کے اوپر بات چیت کی جائے گی یہ ختم نبوت ایسا فتنہ ہے جس کو شروع کرنے والے سب سے بڑھ کر دور میں بازی لے جانے والے محمد ہے سوال مکتا ہے کیا یہ خدا نے کہا تھا ہرگز نے کیا فرشتوں نے ایسی بات کی محمد سے کہ تیرے بعد نبی نہیں اور تیرے بعد خدا کی چپ لگ گئی ہے ہرگز نہیں یہ محمد کی ایک اپنی چال تھے کہ عرب میں دو مذہب نہ چھوڑے جائیں اور اس کے اسلام کے اندر کوئی نبی نہ آنے پھائے تاکہ بٹوار نہ ہو جائے اس نے اپنی طرف سے محمد نے ایک بار لگائی کہ نہ نبی آئے گا نہ وہ اور آگے کی بتائے گا نہ قرآن کی غلطیاں بتائے گا جو محمد نے کی اور محمد نے اپنے خیالات قرآن میں شامل کیے تو نہ بجے گی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس رہی یعنی کہ نبی آئی نہیں سکتا لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑے سے پچھلے ادوار میں جائیں گے تاکہ ہمیں تفصیل سے اس چیز نبوت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے موسیٰ کے دور میں یا موسیٰ کے بعد موسیٰ کے بعد کہنے اکثر نبی آتے تھے جو ان کے نبی بھی ہوتے تھے اور سیاسی امور میں ان کی رہنمائی ان کے فیصلے بھی کرتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا کہ عیسیٰ کا دور آ گیا اب موسیٰ نے جو بار لگائی ہے وہ ہے شریعت کی جب عیسیٰ کا آنا ہوا تو اس نے ایسے کام شروع کیے جو شریعت کے خلاف اور شریعت سے میننے کھاتے تھے مثال کے طور پر شریعت زانی کو اور زانیہ کو یہ کہتی ہے کہ انہیں سلا دی جائے حتیٰ کہ اتنے پتھر مارے جائیں کہ دم نکل جائے اب عیسیٰ نے اس شریعت پہ نہ عمل کیا بلکہ کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود گناہ گناہ نہیں کیا وزارے گناہ کرتے ہیں چاہے وہ دور موسیٰ کا ہو عیسیٰ کا ہو محمد کا ہو سب ہی گناہ گار تھے یہ ہے سب گناہ گار اور ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہو لیکن یہ شریعت کا رونا روتے ہیں اور اپنے آپ اور صداوار ہوتے ہیں جیسا کہ ایک جج ان کو معاف کرے سزا کم کر دے ان کی نرمی کرے وہ گئے نہیں جی نہیں جو پکی سے پکی سک سے سک سزا ہے وہ مجھے دیں جائے یہ ان کا کہنا ہے تو عیسیٰ نے اکھلی آم شراب بھی پیتا تھا اور عورت اسے مالش بھی کراتا تھا اپنے جسم پہ اور جو اس کی باتیں تھی وہ شریعت کے خلاف تھی اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ تم شریعت کے احکام پہ یکی دے یکی مارتے ہو لیکن انصاف رحم اور محبت کو تم بھول جاتے ہو پھر جب زیادہ ہی تنگ کیا اور اس کا مشن فیل ہونے لگا تو اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہت کا غمانہ بہت قریب ہے اور آ گیا ہے لیکن او مولیمیوں علماء او شریعت کے ٹھیکے گاروں تم ایسے درمیان میں پھس چکے ہو میری اور خدا کی باشاہت لانے میں انسانیت کے لیے کہ نہ تم خود داخل ہوتے ہو نہ ان کو داخل ہوتے دیتے ہو جو خدا کی بات سننا چاہتے ہیں پھر اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ شریعت تمہیں فرشتوں کے ذریعے ملی لیکن تم اس شریعت پر عمل نہیں کر سکے یعنی کہ تم نے جو حرکتیں کی اس کی وجہ سے شریعت لگ ہوئی لیکن تم اس پہ عمل نہیں کر سکے اب میں آسانی کرتا ہوں تم پر تو تم میرے خلاف ہوئے جاتے ہو اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہو اس کا یہ کہنا تھا یہ تو ایک بات جس پر وہ انہوں نے ان کا جو رتے عمل تھا ریاکشن وہ پتھر اٹھاتے تھے اور اسے مارتے تھے کئی دفعہ بھاگنا پڑا عیسیٰ کو جسے محمد قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں اسے خدا نے بتایا مجھے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تو ٹھیک ہے اس کی ماں بھی ہے لیکن وہ عیسیٰ ابن زکری ہے اس کا جو باپ ہے وہ زکری ہے تو وہ اسے پتھر مارتے تھے نفرت کرتے تھے کہ یہ ہماری شریعت کو ختم کرنے کے لیے ہے اب یہاں جو میں مختصر بات کر کے آگے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیساک نے شریعت پر عمل کرنے سے کیوں ہی انکار کر دیا وہ اس لیے کہ مذہب جو ہیں وہ فرشتوں سے شروع ہوئے نا کے حق تالہ سے انسان اتنا نیچے جا چکا ہے کہ فرشتوں کو گیون ڈیک ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنے پڑتی ہے ہاوریورلیجن ایتیم پریری ڈھول which is helping human being in emergency situation circumstances but after all you don't need any religion مذہب ایک ایسے ہیں کہ انسان اتنا گز چکا ہے کہ فرشتوں کو ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اسے indirect dominion کہتے ہیں بالواسطہ اور خدا کا جو dominion جہاں خدا کی حد شروع ہوتی ہے وہ ہے direct dominion of scott براہِ راس وہاں پہ فرشتے کامل انسان محبت کرنے والے کے انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان نہیں آسکتے اب یہاں ایک بات اور بڑی مختصف سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ فرشتوں کی جہان ہے جنہیں صحیح دہ کرنے کا حکم دیا یعنی کہ اعتاد کرو انسان کی کس نے میں نے دیا تھا خدا نے دیا تھا یعنی کہ انسان کامل فرشتوں کی اوپر ہے اب گنگا جو ہے وہ پٹھی بے رہی ہے الٹے وہ جس نے انسان کو صحیح تک کیا وہ انسان کا حکم بن بیٹھا وہ اس لیے کہ انسان کی کرتوتیں اتنی خراب ہو چکی ہیں وہ اتنا نیچے گر چکا ہے کہ اور کوئی رستہ ممکن نہیں سوائے اس کے کے فرشتے مذہب شروع کر کے ایک مورال نکی کے ذریعے ان کی گاڑی پٹھری پہ چھڑائیں ورنہ خدا کے حضور کوئی تصور نیک کونسٹ نہیں ہے مذہب اب یہی فرشتے ہیں جو بارہ کروڑ ہیں آرکینجل ویسے تو انگینت ہے ہر اہم جو آلہ فرشتے ہیں ان کے نیچے بارہ بارہ کروڑ ہیں یہ بڑی غمی طرداد ہے مذہب ان سے شروع ہوئے جنہیں سفید نور کی دنیا کہا جاتا ہے اور ان پہ ہی جا کے ختم ہو جائیں گے یہ ان کی حد ہے جسے کہا جاتا ہے دی ورلڈ آف چھوٹھ انجل کی دنیا وہ کہا جاتا ہے سچائی کی دنیا ضمیر کی دنیا تو جب انسان کا ضمیر جاگ جائے گا پورا کام کرے گا تو شریعت کی ضرورت نہیں پڑے گی جب سچائی کو جان جائے گا اپنی زندگی میں ڈھان لے گا تو شریعت کا دور ختم ہو گیا پھر فرشتے خدا اور انسان کے درمیان نہیں بیٹھ سکتے اب اس عیسیٰ کے دور کے بعد محمد کا دور آتا ہے سائنس کی دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ انویسٹیگیر سائنس کر کے جاتا ہے سائنس کی دنیا میں سائنس تان کر کے جاتا ہے وہ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں پھر اوبزرویشن مشاہدے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اس کو عملی جاوہ بناتے ہیں جسے کہتے ہیں سبسٹینٹل ریالیٹی اصل سچائی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبیوں کی دنیا میں بھی یہی ہوتا کہ جتنا نبی انسان کو آگے لے آیا ہے اس سے اگلی دنیا سچائی کی شروع ہوتی لیکن محمد نے یہ کام الٹا کر دیا کجا کجا کہ عیسیٰ سے شروع کرتا کیونکہ پانچ سو پچھتہ سال کے بعد محمد آئے عیسیٰ کو آئے ہوئے دو ہزار سال محمد کو آئے ہوئے غال مان اپاوٹ چونہ سو اور کم اگل سال لیکن وہاں سے چلنے کی بجائے کہ عیسیٰ سے عیسیٰ ابن زکریم کی تعلیمات کو آگے لاکر آگے کی طرف انسان کو لے کے جائیں محمد نے پیچھے کا گیر لگا کر اور ایک لمبا سفر کر کے یا پھلان یا یوٹرن یا چھلانگ مارکے موسیٰ کے طور میں پھر پچھا دیا اور اس کی شریعت کو لے کر مہاں سے شروع کیا جو کہ وہ دور ختم ہو چکا تھا اب دیکھیں آپ کا بچہ ہے آپ اس بچے کی انگلی پکڑ کر اس کو جب لازبتی ہوتی کہتے ہیں رک جا گرین ہو سبز تو کہتے ہیں سڑک راست کر اب وہ بچہ ہو جائے ستانہ سال کا اٹھانہ سال کا تب ہی آپ اس کی انگلی پکڑ کے اس کو سڑک جو ہے وہ پاک کریں گے تو محمد نے کجا وہ جو روحانیت اٹھانہ سال کی ہو گئی تھی اس کو پھر پیچھے لا کے موسیٰ کے دور میں بچھا دیا اور یہ کہا کہ موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے والا سب سے پہلا میں ہوں اب یہ تھوڑا سب فرق بیان کر دیں جب زانیاں اور زانی کو لائے گیا تو عیسیٰ ابن زکریہ نے معاف کر دیا جب محمد کے پاس لائے گیا تو اس نے کا اس شریعت پہ میں سب سے پہلے عمل کرنے والا ہوں ان کو سنسار کروا دیا اگر ہم مقابلہ کریں یا معاصنہ کریں تو عیسیٰ کی زندگی محمد سے بہت کامل ہے کیونکہ وہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو معاف کر دینا چاہیے اور محبت کا سبق دیتا ہے خدا کے بعد انسانیت سے اب محمد نے انہی فیصلے کو بے لاغو کیا اور اگر دیکھا جائے اگر میں محمد کی جگہ ہوں اللہ کا رسول مجھے محمد سے کرونوں درجے زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکتے دی ہیں کیونکہ میرے ساتھ زمانے کی روت بدل جائے گی مذہ برستہ ہے اب میں منزل کا دور لے کے آ رہا ہوں میرے ساتھ خدا کی نور سے زمین روشن ہو جائے گی میں کہہ رہا ہوں خدا کی زبان سے کہ اب ایک خاندان ہوگا انسانیت کا جس کا میبر خدا کی ذات ہوگی خان فلاک پر جا کے یوٹیوب پر میری کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں جو نظام خدا نے پیش کیا ہے تو میں پھر واپس آتا ہوں محمد نے پھر اٹھا کے انسان کو مذی نے پچھا دیا یعنی کہ کموں بیش دو ہزار سال پیچھے موسیٰ کے دور میں پچھا دیا اگر ہم واضنہ کریں عیسیٰ ابن ذکریہ کی زندگی کا ہمیں جہاں بھی سچائی دکھے جائیں گے ہم جائیں گے تو زانی کو صدا دلوارا ہے محمد اور اپنی کتنی بیویاں ان کو بھول گیا اس کے بعد یہاں تک قانون کہ جو عورت مجھے پیش کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی میں اللہ کا سنو میں لیے خاص ہے اپنے لیے اتنی چھوٹ اور دوسرے کے لیے اتنی سخت ہی یہ مجھ سے اگر میں ہوتا اس کی جگہ تو نہیں کرتا رحم کھاتا معاف کر دیتا لیکن اس نے ایسا ہرگز ہرگز نہیں کیا اور جو شریعت کی پانڈ چھوٹی تھی نا چھاپ بوچ اسے اور زیادہ کر کے مسلمانوں کے سر پہ رکھ دیا اب اسلام کیا ہے اور شریعت کیا ہے اسلام سے مراد ہے فرما برداری فرما بردار ہو جاؤ اللہ کی نظام کے جو شریعت ہے اب یہ اللہ کا نظام ہی نہیں ہے ان کو شروع کرنے والا آدھے فرشتے اور آدھے محمد تو نا یہ تیتر نا یہ بڑے اور نام دے دیا خدا تھا اور پھر اس پہ رنگ چوکھا لانے کے لیے یہ کہا کہ اب اس نظام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا حتیٰ کہ کیا مطلب ہے اور اب اللہ کسی سے بات نہیں کرتا لا نبی عباد میرے بات نبی نہیں ہے پھر بول بول کے محمد تھک گئے میرے عباد ہوتا تو عمر ہوتا اے علی تو میرا بھائی ہے موسیٰ کے بعد حالن نبی تھی لیکن تو نبی نہیں ہے میرے عباد نبوت پلکل ختم ہو چکی ہے اور بڑی جبوں پر باتیں کی کہ ایک محل ہے اس کی ایک ایٹ تھی لوگ کہتے تھے کہ یہ ایٹ کی جگہ کیوں خالی ہے یہ میں ہوں اب نبوت ختم ہو گئی اب خواب باقی رہ گئے یہ ساری جو بار لگائی روکتام کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے اندر کم و بیش بارہ ہزار نبی ان میں سے اکثر خموش ہو گئے چپ کرا دے گئے یا قتل کرا دیا گیا اور اس کے جو عمالوں کا خطہ ہے وہ محمد کے سر پہ رکھا گیا ہے خدا سخت نراز ہوا اب جس طور میں ہم رہ رہے ہیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی نہ کوئی آئینہ کوئی نہیں ہوگا اب خدا کو انہوں نے گونگا کر دیا اپنے پنجرے میں بند کر دیا اب یہ ختم نبوت جو ہے یہ اسلام کے اندر وبال لانت پڑ چکی ہے اور یہ لانت جو ہے اس کا ختم کرنے والا اللہ کا رسول اور میں ہوں جسے خدا نے اپنا دل بنا کے بھیجا اور کھل کھل کے بتایا کہ انبیاؤں کے ساتھ جن کی رہنمائی ہوتی تھی وہ فرشتے تھے پل وستہ نظام تھا فرشتے بھی غلطی کر سکتے ہیں نبی بھی غلطی کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور آنے والے جو آئیں گے وہ بھی غلطی کریں گے اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا مجھ سے بھی غلطیاں ہوئیں اس کا آلٹرنیٹیو جو ہے خدا کے حضور گر کے روکے معافی مانگنا ہے اور نئی زندگی شروع کرنا ہے اب ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر اگل میں ہوتا تو مجھے کبھی کی میری سفل پیڑ دی جاتی جیسے اوروں کو جیل میں مرنا پڑا لبیوں کو مجھے بھی مار دیتے لیکن میرا والدین خدا میرے ساتھ تھا اس کا نور جو ہے کنچ نیلا وہ میرے سر پہ ہے میرے موڈو پر اس لیے نہ کوئی نبی کچھ کر سکا ہے میرے خلاف نہ کوئی اور مخلوقات حتی کہ فرشتے بھی میری باتوں کو سنتے ہیں اور اپنے جہانوں میں پھیلاتے ہیں کہ اب نئی تعلیمات آگئی ہیں جو منزل کی ہیں خدا کی باتشاہت کی ہیں خدا کی باتشاہت سے مرد دل کی باتشاہت ہے جب یہ میبر گھومے گا تو پھر ایک شخص اپنی فیملی کو خدا سے ملائے گا پھر وہ فیملی قربانیاں دے گی اور سوسائیٹی کو خدا سے ملائے گی وہ محبت دے گی جو خاندان کو دی جاتی ہے پھر وہ سوسائیٹی جو ہے وہی تعلیمات اور وہی محبت پوری قوم کو دے گی اور پھر جو قوم ہے وہ زندہ رہے گی دنیا کے لیے تمام قوم ہے اور پھر وہ دنیا آئے گی نیا آسمان اور نئی زمین یہاں یہ بھی سن لیں کہ نیا آسمان نئی زمین ہے کیا اور یہ بھی سن لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آسکتا ہاں کیونکہ ان جاہلوں کو ان اہم کو ان انتہا پسندوں کو ان اندھوں کو قیامت کی خبر نہیں اس لئے یہ ہر چیز کا الٹا مطلب لیتے ہیں قیامت جو ہیں وہ کئی ہیں ایک تھوڑی ہے قیامت جس قیامت کی برد تو رات انجیل قرآن کرتا ہے وہ ہے برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی نیکی کا سورج تلو ہوگا خدا دکھائی دے گا خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور اس کی شروعات کرنے والا میں یہ مراد ہے قیامت تو قیامت سے مراد خدا کا دور شروع ہو جائے گا مجھ سے خدا کا دور شروع ہو گیا کس نے کہا خدا نے کہا جو میرا سچا والدین ہے تو یہاں سے جب یہ دور شروع ہوا تو مذہب ختم ہو گئی کس نے کہا خدا نے کہا شریعت کا دور ختم ہو گیا کس نے کہا خدا نے کہا اب وہ اختیار جو احکام فرشتے یا نبی خود بناتے تھے وہ واپس لے لئے کہے ان سے اور مجھے باختیار رسول خدا کا دیر بنا کے خدا نے کہا اب انسان وقت کی عمر کے مطابق اپنے لئے خود جمہوریت کے قوانین بنائے گا مراد یہ جو جو برائی کی دنیا ختم ہوتی جائے گی جرائم کم ہوتے جائیں گے تو جمہوریت کا جو عمل ہے اس میں نور نکھا رہتا جائے گا اور نرمی آتی جائے گی حتیٰ کہ پس پھر دو چیزیں رہ جائیں گی معاف کر دینا اور محبت انسانیت کے ساتھ کیونکہ ہر کامل انسان خدا سے محبت کرے گا اس دور کے اندر نہ کوئی فوج ہوگی نہ عدالتے لگیں گی نہ وکیل ہوں گے کیونکہ کامل انسان کا ضمیر جو ہے وہ اتنا نور پا دے گا کہ کسی کو انصاف کا دروازہ کڑکڑانے کی ضرورت نہیں ہوگی میں نے خدا کی دنیا میں دیکھا کہ دینے والے سب تھے معاف کرنے والے سب تھے محبت کرنے والے سب تھے انسانیت پہ احسانات کرنے والے سب تھے لینے والا کوئی خود غرض نہیں تھا پیچھے کی کوئی قذرت نہیں تھی ختم ہوگئے یہ دنیا یہ مطاع دنیا جو ہے یہ پیسہ یہ شورت یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو خدا کو چھوڑ بیٹھے ہیں جو غیر قومیں ہیں خدا کی دنیا کے اندر فرشتے پالا جنتِ زمین پہ آگئیں انسان کی خدمت کرنے کے لیے انسان کو وہ کچھ دیا کہ انسان سات سال روحانیت مرفتِ الٰہی کی دنیا کے لیے پوری دنیا میں سفر کرتا تھا قذرت ہو گئی تھی نبیوں کی اپنی روحانیت مقمد کرتا تھا پس ایک سال کم کرتا تھا سات سال میں ایک دبا تو آپ اندازہ لگانے ایک سال کم سات سال روحانیت محبت ایک سان یہ دنیا جو ہے یہ روشن ہو گئی تھی خدا کے نور سے نئے اسمان نئی زمین سے مراد کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی مرضی نئے اسمان وہ پوری ہو گئی تھی نئی زمین سے مراد یہ ڈاکو چور خود غرص یہ شتانی لوگوں کی دنیا ختم ہو گئی تھی اس زمین پر نئی زمین سے مراد کامل انسان رہتا تھا جو محبت میں سرشار تھا خدا کی اور انسانیت کے لیے محبت میں کامل انسان زمین پیداتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے فردوس نیچے آتی تھی جنتے اس زمین کے انسان کے پیر جھمتی تھی پیر دھوتی تھی اور کامل انسان کی روح نکل کے چہانوں میں پرواز کرتی تھی یہ مراد ہے اس لیے وہ نبوتیں ہیں دوڑوں اس نئے اسمان اور نئی زمین کی طرف جس کی قیمت نیا اسمان اور نئی زمین ہے وہ جنتیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ جنتیں ظاہر کر دی گئی تھی ایمان کی دنیا ختم ہو گئی تھی حقائق سچائی اور مشاہدے کی دنیا شروع ہو چکی تھی یہ قیامت ہے پھر ایک اور بھی قیامت ہے موت کے بعد انسان کے عمال کی وجہ سے ارواح مختلف دنیاوں میں چلی جاتی ہے اچھی روح اچھی دنیا میں بری روح بری دنیا میں نور کی روح نور کی دنیا میں ایک اور قیامت ہے کہ یہ نظام جو ہے زمین کا اس کی حد کہاں تک ہے اس کی حد پچھتر کروڑ سال ہے اب یہ اور اس وقت تک انسان ستاروں میں بس رہا تھا یہ کلے کائنات کا نظام کب تک رہے گا اس کے متعلق نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ رسول نہ خدا کا دل یہ خدا جانتا ہے لیکن ہم سب عالمِ عرواح میں رہیں گے بسیں گے اب جتنی قرآن ہو تو رات ہو انجیل ہو ان کا نچوڑ جو ہے نبوتوں کا وہ میں ہوں میرے متعلق عیسیٰ ابن زکریہ نے کہا آنے والے کو تم اس کے پھلوں سے پچھانو گے مراد یہ کہ وہ خدا کی وہ بات بیان کرے گا وہ مرفت وہ رات بیان کرے گا جو اس سے پہلے کسی نبی رسول نے بیان نہیں کیے قرآن کہتا ہے کہ قسم ہے آسمان کی قسم ہے آسمان کی یہ نیا آسمان میں ہوں کس نے کہا خدا کی ذات نے مجھے کہا مجھے صبح کا ستارہ کہا گیا ہے مجھ سے خدا کی دنیا شروع ہو جائے گی ایک صبح کا دور شروع ہو جائے گا بہار کا زمانہ شروع ہو جائے گا اور جو بدقسمتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تقدیر کے مسائل ختم ہو جائیں گے موت جو ہے وہ اپنی حکمرانی چھوڑ دے گی کامل انسان سو سال زندہ رہے گا بغیر کسی بیماری کے وہ جب جائے گا حکم کرے گا اور اپنے جسم کو چھوڑ دے گا جسم پہ موت آئے گی روح پہ نہیں آئے گی تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اب خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی اب نبیوں کا آنا برکت ہے کہ لانت ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ لانت ہے تو یہ تو پندرہ سو سال سے نبی نہیں آرے اسلام پہ لانت پڑ چکی ہے یہی باتیں یہودی کرتے ہیں یہی باتیں عیسائی کرتے ہیں کہ عیسیٰ کے علاوہ عیسیٰ کے بغیر کوئی باپ سے نہیں مل سکتا خدا سے نہیں مل سکتا یہ باتیں جو ہیں یہ ڈکہ لگانے کی ہیں اس کا مضبون یہ تھا کہ نبیوں کا انکار مت کرو ہونا تم خدا سے نہیں مل سکتے جب نبیوں کی کسرت ہوگی تو کئیوں کا خیال ہے ہر توتی اپنی توتی اپنی بول بولے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے ایک ہی حصول ہوگا جو خدا کی طرف سے آئے گا وہ خدا کی بات کرے گا جو خدا کی ہوں گے وہ خدا کی بات سنے گا اگر کوئی نبی آ کر اپنی ماننیاں شروع کر دے اپنی کل افشانیاں شروع کر دے اور کہیں میرے بعد خدا گنگا ہو گیا ہے میرے بعد نبی نہیں آسکتا میرے بعد یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا تو وہ نبی نہیں ہوگا وہ اپنی چودرہت کے لیے آئے گا کامل انسان اسے پچھان لے گا کیونکہ قرآن میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے الہمی اگر دنیا کے تمام درقل میں بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں تو رب العالمین کی معرفت ختم نہیں ہوگی خدا کے راز ختم نہیں ہوں گے جو بکھرے ہوئے موتی ہیں حتیٰ کہ سمندر خوشک ہو جائیں گے کلمیں ٹوڑ جائیں گے نہ اس دنیا میں خدا کی معرفت ختم ہو سکتی ہے نہ موت کے بعد اگلے جانوں میں جہاں ہم سمجھیں گے کہ ہم سب کچھ جان گئے ہیں وہاں خدا کی ذات نئی حالتوں میں ظاہر ہوگی جہاں ہم جنتوں میں سمجھیں گے ہمارا نور مکمل ہو گیا وہاں نئی جنتیں ہمیں نظر آئیں گی اور ہم کہیں گے اے باپ اے ماں ہمارے نور کو اور آگے دیکھے چھو حتیٰ کہ ہم ہر جنتوں سے گزرتے گزرتے وہاں ہوں گے جہاں خدا ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا جہاں وہ براہ راست ہمارے ساتھ رہے گا جہاں پڑھتے پھار کے سامنے آ جائے گا وہاں اینڈ اختتام نہیں ہوگا وہاں سے پھر صحیح ابتدا ہوگی تو یہ کہہ دینا کہ یہ ابتدائی عشق ہے اور ختم ہوئی بات یہ حق نہیں ہے اور محمد عیسیٰ جتنے بھی ہیں رسول سب کو خدا نے حکم دیا ہے اس میں ساکھ کہتے ہیں جاؤ اور خدا کے دل کی مدد کرو اور اگر نہیں کریں گے تو وہ عالم بالا کی جنتوں میں نہیں جا سکتے یہ کس نے کہا یہ خدا نے کہا اب مذہب والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھ سے مرنے ماننے پر تلے ہوئے ہیں خون کھولتے ہیں مجھے دعوت دیتے ہیں کسی اسلامی ملک میں آیا کہ تجھے بکرا بنا کے چھلی پھیری جائے ہاں یہ سالنگ یہ ڈاکو یہ خدا سے نفرت کرنے والے یہی کام کر سکتے ہیں وہ کیوں کہ ان کی محبتیں اپنے نبیوں کے لیے ہیں خدا سے نہیں ہیں خدا سے ہوتے تو یہ کام ہو جاتے کہ میں اس انسان پر چھوڑی قتل کرنے لگوں جیسے خدا نے بنایا جائے اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے اور قرآن اور کتابیں وہاں بتا بھی رہی ہیں اگر وہ دعوے دار چھوٹا ہوگا تو خدا پکڑے گا یعنی کہ یہ انسان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں اگر وہ تعلیمات دے رہے ہیں اور جھوٹی ہیں تو وہ خدا پہ جھوٹ بان رہے ہیں تمہارے پہ تو نہیں بانتا اور خدا کہتا ہے کہ اس کو میں پکڑوں گا دائیں ہاں سے مراد یہ ہے کہ میں حساب کروں گا تمہیں اجازت نہیں دی تم نے غور یہ کرنا کہ آنے والے کی تعلیمات خدا کے مطلب کیا ہیں اور وہ تمہیں آگے لے کی جاتی ہے خدا سے ملاتی ہیں تو تم نے اپنے نبیوں سے وہ محبت کی ہے جو حق تھا خدا کا اس لئے تم پہ لانت پڑ گئی پھر ایک نئی لکو مصیبتیں شروع ہوتی ہیں اب یہاں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں محبت نے کہا آخری وقت میں جب محبت کا وقت تھا تکلیق میں اللہ لانت کرے یہودی نصاریوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدہ کا بنا ڈالا یعنی جو حق تھا خدا کی محبت کا محبت کا وہ اپنے نبیوں کو دے دیا اب میں خدا کا دل اللہ کا رسول کہتا ہوں سب سے بڑھ کے جو لانت پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے محمد کی قبر کو سیدہ کا بنا ڈالا چوبیس گھنٹے عشق کے رسول اور کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے کہتے ہیں کہ محمد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ساری محمد محبت جو ہے سب کچھ محمد کو ڈیڑا تھا اور خدا کا رستہ انہوں نے پند کر دیا چوبیس گھنٹے ان کے لیے محمد کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی خدا کے لیے تو ہے ہی نہیں کوئی جگہ خدا کی ہوتی کوئی جگہ تو ان کو نور ملتا ان سے ہمکلام ہوتا یہ اسلام جو ہے پھر محبت کا گیوارہ بن گیا ہوتا اب یہ جہنم کا گیوارہ بن گیا ہے کہتے ہیں مجھ سے بڑی نفرت کرتے ہیں لیکن میں سچ بیان کرتا ہوں میں اس لیے بھی کھل کھل کے باتیں بیان کر رہا ہوں کہ آنے والی نسلیں دھوکا نہ کھا جائے وہ گئے جی اس نے تو بیانی نہیں کیا اور پھر یہ لانت شروع ہو جائے نبوت کی ایک اور سوال جو میں ابھی بتا کے ختم کرتا ہوں مجھے کہا کہ یہ ہے کہ جی اور بھی رسول آئے میں تو میں نے کہا یہ تو میری نبوت پوری ہو رہی ہے جو میں نے کہی ہاں آپ جائیں انہیں پرکھیں اگر وہ خدا کی مانفد میں آگے لے کے جائیں محبت میں لے کے جائیں خدا سے ملائیں تو سچے اگر وہ یہ کہے میں اس کے رسول میں پسا ہوا ہوں وہ بھی محمد کے وہ دانے پڑھیں تو پھر یہ غلط ہے اگر وہ توحید کے پیغام سے ہٹ کے آپ کو پیغام دے یہ بھی غلط ہے اگر وہ اپنے آپ کو پیش کریں یہ بھی غلط ہے کیونکہ نبیوں کا آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ وہ انسان کا انسان کو خدا کا پتہ بتائیں اگر ان سے کوئی اور چیز پوچھنا شروع کر دے تو وہ لوگ غلط ہیں اندھے ہیں کیونکہ خدا کے پتہ بتانے والا اور خدا کا پتہ لے کر خدا سے ملنے والا اس کے سارے مسائل دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں وہ اس دنیا کے اندر خوف اور غم سے اسے نجات مل جاتی ہے اس کے دل پر ہر روز باہروں کے زمانے شروع ہو جاتے ہیں جنتے آ کر اس کے پاؤں دھوتی ہیں اور وہ پاؤں دھوکے اس کو پیتی ہیں یہ معاملات میرے ساتھ ہوتے ہیں اور حتی کہ جب میں خدا سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے سجدہ کیا تو خدا نے مجھے سجدہ کیا خدا نے محبت مجھے سجدہ کیا تو یہ وہ حقائق ہیں میں نے بیان کیے ہیں اب یہ لانت اس کو دفنانے والا کہ میرے بعد نبی نہیں آسکتا میں نے اس کو دفنا دیا ہے اور یہ دفن ہو گئی چاہیں کوئی نبی خسا کرے نفرت کرے اور آخری بات ہر رسول ہر نبی سے خلطی ہوگی فرق یہ ہے کہ جو پچھلے نبی گئے ہیں انہوں نے اپنی غلطیاں کھل کے بیاننے کی ورنہ انسان ان سے سبق سیکھ کے کہتا پھر میں بھی خدا سے مل سکتا ہوں اتنی غلطیوں کے بعد اگر یہ مل سکتے ہیں آنے والی دنیا کے اندر خدا کے نبی کھل کھل کے اپنی غلطیاں بتائیں گے بتائیں گے روحانیت کو کامل ہوتے ہوتے ایک وقت لگتا ہے ایک دن میں نہیں ہو جاتا بیج ہوتا پھر پانی دیا جاتے ہیں پھر وہ پودا بڑتا پڑتا ہے پھر بارشیں ہوتی ہیں پھر اس کی رکھوالی کی جاتی ہے پھر ایک وقت میں جا کے وہ تناور ترخت بن جاتا ہے اس لئے انسان کامل بھی ایک روحانیت کا درخت بننے سے پہلے کئی عدوار سے گزرتا ہے اور اگر خامیاں ہو جائیں غلطیاں ہو جائیں تو وہ خدا کے حضور کے گڑاتا ہے دعا کرتا ہے لیکن وہ انسانی کو ٹھوکر نہیں مارتا وہ بتاتا ہے کہ میں بھی غلط ہوں مجھ سے بھی غلطیاں ہو گئی آخری بات عیسیٰ ابن زکریہ نے کہا تھا جب فلف نے پوچھا یا نکو دیمس نے غالبا نام نیا کہا کہ اے نیک مقدس استاد اس نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے تو مجھے مقدس کیوں کہتا ہے نیک مقدس ایک ہے وہ خدا کی طرف شارع کیا پھر کہا کوئی نیک نہیں ہے نہ عیسیٰ نیک ہے نہ محمد نیک ہے اور پھر کہا یہ بیان ویسے ہی کر رہا ہوں کوئی نبی نیک نہیں ہے پھر کہا کوئی نیک نہیں ہے زمینوں اور اسمانوں میں پھر کہا ایک ہے نیک مقدس اور کامل اور کہا ایک کہہ کے واحد کا سیغہ بھی ہم کیا ہے ایک ہے واحد خدا تمہیں میرے بہن بھائیو چاہے تمہیں تمہارے اندر کتنا ہی خون کھولے مجھے قتل کرنے کا مارنے کا تم نے جو میرا کرنا ہے کر لو جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو چار قاتلانہ ہم نے مجھ پہ ہو چکے ہیں یہ جو انتہا پسند ہیں یہ بتماش ڈاکو ٹھے رولیس یہ جیلوں میں بن ہے کئی کئیوں کو گولیاں لگیں اور میں آج بھی زندہ ہوں اور آخری ساسوں تک میں کتابیں جو خدا مجھ سے ہم کلامی کر رہا ہے میں بھار لاتا جا رہا ہوں کیونکہ یہ خدای نظام ہے جو اب آئے گا اس کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ مستقبل جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں جو میرا مہ باپ ہے وخنے کا اور یہ ہو کر رہے گا اور اس کی بنیاد میں نے زمین پر ڈال دی ہے نہ کوئی مذہب رہے گا نہ عیسائی رہیں گے نہ یہودی نہ ہندو نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی نہ کوئی صدوقی اور نہ کوئی فرسی یہ سب فرقے ختم ہو جائیں گے ایک خدا کی ذات ہوگی ایک انسان ہوگا جب خدا کو روکے دعا کر کے محبت میں پکارے گا تو خدا بادل ہٹ جائیں گے بہار کا زمانہ آ جائے گا اور خدا کی ذات جو ہے وہ اسمانوں پر دکھائی دے گی خدا حافظ تینک یو اگر یہ میرا لیکچر آپ کے دل میں اتر جائے تو سمجھنا یہ جتنے پتھر ہیں یہ انہیں ہٹائیں اور خدا کی طرف توڑیں تینک یو اور خدا کی طرف توڑیں موسیقی موسیقی